لالچ نے انسان کی روح کو زہریلا کر دیا ہے چارلی چپلین تخلیقی کام میں سچائی جتنی گہری ہوگی اتنی ہی دیر تک زندگی رہے گی میں آپ کو ہسا سکتا ہوں بس مجھے صرف ایک پارک ایک پولیس والا اور ایک خوبصورت لڑکی چاہیے قریب سے دیکھو تو زندگی ایک ٹریجڈی ہیں اور دور سے دیکھیں تو یہ مزاق نظر آئے گی ناکامی غیر اہم ہے خود کو بے اقوف بنانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے یہ ایک بے رہم دنیا ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آدمی کو بے رہم ہونا چاہیے چارلی چپلین لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں سمجھتا اور میری تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ہر ایک مجھے سمجھتا ہے میری زندگی میں بہت سے مسائل ہیں مگر میرے چہرے پر ہر وقت مسکراہت رہتی ہے جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی آئنسٹائن کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزار ہاں غموں سے آزاد ہو جاتا ہے واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ لوگ کیا کہیں گے یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے فلاں ایسا ہے فلاں وہ ایسا ہے اے انسان ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان موجود ہے تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو براک اوباما عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا این ممکن ہے ہمارا انداز نظرہ ہی غلط ہو انداز نظر بدلیں منظر بدل جائے گا رابعہ بصر رحمت اللہ علیہ انسان کی روح کے اصل قیفیت غم ہے خوشی ایک عارضی شہ ہے اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ تو نفس کی تمنہ کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد اگرامی ہے خیرات کو مت رکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کیا کرو عورت کی ایک خوبی ہے وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کر دیتی ہے برداش کرو تو بزدل سامنا کرو تو بتمیز افلاتون کچھ رشتے چھیک کی طرح ہوتے ہیں ادھر ختم ہوئے ادھر الحمدللہ پڑھ لی بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں